اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو دی نیکس لیکچر او پلیٹکل سائنس آج پلیٹکل سائنس کے لیکچر میں ہم ویسٹن پلیٹکل فلسفور تھومس ہوپس کی پلیٹکل فلسفی کو پڑھیں گے تو جلتے ہیں تھومس ہوپس کی پلیٹکل فلسفی کی طرف تھومس ہوپس کی پلیٹکل فلسفی کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت نیچر آف مین کو بیان کیا ہے انسان کی اچھی بری عداد کو بیان کیا ہے اور ان کے نتیجے میں جو سٹیٹ وجود میں آئے گی جو ریاست وجود میں آئے گی اسے سٹیٹ آف نیچر کا نام دے کے اس کو بھی بیان کیا ہے اس کے بعد اس نے اس سٹیٹ کی خامیاں بیان کی ہیں اور جو مشکلات ہیں مسائل ہیں اس سٹیٹ کے وہ بیان کی ہیں اس کے بعد اس نے ان سب کا سلوشن پرپوس کیا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے نیچر آف مین انسان کی فطرت کی طرف جو تھومس ہوپس نے بیان کیا ہے ہوپس کی یہ تھیوری ہے یہ political basis پہ ریسٹ نہیں کرتی ہوپس کا کہنا تھا کہ جو انسان کی فطرت ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان ہر اس چیز جو اس کو پسند آتی ہے جو اس کو desirable لگتی ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر وہ چیز جو اس کو undesirable لگتی ہے جو اس کو unworthی لگتی ہے جو اس کو اپنے کسی کام کی نہیں لگتی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے ہوپس کہتا ہے کہ ساری عمر انسان انہی دو struggles میں گزار دیتا ہے ہوبز کہتا ہے اسی طرح جو انسان کی چیف لیزائر ہے جو اس کی مین خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تول دے سکے اپنی زندگی زیادہ سے زیادہ لمبی بنا سکے سیلف پریزرویشن کر سکے اپنی حفاظت کر سکے اور جو اس کا چیف گول اس کے ساتھ دوسرا جڑا ہے وہ آبائیڈنس آف ڈیتھ ہے یعنی کہ موت سے جب تک بچا جا سکتا ہے بچا جائے انسان ساری عمرینی دو خواہشات کو پورے کرنے میں گزار دیتا ہے حفظ کہتا ہے کہ انسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کے لیے سیکیورٹی چاہتا ہے اپنی زندگی کے لیے اپنی پراپرٹی کے لیے اپنی پریزیشنز کے لیے انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں سیکیور ہو وہ سیکیور فیل کرے اسی لیے انسان ایک اچھی جوب ڈونتا ہے ایک سیکیور جوب ڈونتا ہے ایک سیکیور ایریا میں رہائش رکھنا چاہتا ہے ہوپس کہتا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی ہے یہ پاور کے ساتھ آتی ہے یعنی کہ جو جتنا پاورفل ہے وہ اتنی زیادہ سیکیورٹی فیل کر سکتا ہے سیکیورٹی فریز سکتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس زیادہ پاور ہے تو آپ دیفنیٹلی زیادہ لائف میں سیکیور ہوں گے آپ ایک اچھے ایریا میں رہیں گے زیادہ سیکیور فیل کریں گے ہوبز کہتا ہے کہ انسان کی یہ جو سیکیورٹی کی ڈیزائر ہے تاکہ وہ اپنی لائف کو پریزرگ کر سکے اور ڈیٹ سے بڑھ سکے یہ انسان کے پاور سکنگ بھی غیر کی وجہ ہے انسان اس کی وجہ سے پاور چاہتا ہے ہوبز کہتا ہے کہ انسان کی یہ جو پاور کی ڈیزائر ہے یہ جو طاقت کو پانے کی خواہش ہے یہ ان لیمیٹڈ ہے یعنی کہ اس کا کوئی انڈ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اتنا پاورفل ہو جاؤں گا تو میں مزید نہیں ہونا چاہوں گا لیکن اس طرح کیس نہیں ہے انسان جتنا بھی پاورفل ہو جائے وہ مزید پاورفل ہونا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف جو سپلائی آف پاور ہے وہ لیمٹیڈ ہے یعنی کہ جو پاور ہے وہ لیمٹیڈ ہے وہ ہر کوئی ایکسرسائز نہیں گر سکتا وہ اگر ایک کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہے ایک گاؤں میں دس چودری بیجات وقت حکمرانی نہیں گر سکتے اس طرح جو سپلائی آف پاور ہے وہ لیمٹیڈ ہے لیکن جو لوگوں کی پاور حاصل کرنے کی ایبیلیٹیز ہیں وہ ایکوال ہیں یہ جو ایکوالیٹی آف ایبیلیٹی ہے اس کی وجہ سے کانفلکٹ جنم لیتا ہے یعنی کہ تمام دس لوگ ہیں وہ اپنی ایبیلیٹیز میں ایکوال ہیں کہ ان کو پاور دی جائے تو جب وہ پھر پاور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کانفلکٹ جنم لے گا اور وہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے ہوبز کہتا ہے اس وجہ سے وہ جب سارے لوگ جو abilities میں اب equal ہیں mental abilities میں physical abilities میں وہ جب سیم چیز یعنی کہ power کو چاہیں گے تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بان جائیں گے ہوبز کہتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ساتھ جو competitive لوگ ہیں ان کو نیچہ دکھانے کی ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ انسان کی اصل فطرت ہے کہ وہ individualistic ہے وہ اپنی ذات سے زیادہ آگے نہیں سوچ سکتا اپنا بلائی جاتا ہے self seeking ہے بہت خودگرز ہے وہ fearful ہے خود بھی درتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈرا کے رکھنا جاتا ہے اور competitive to the point of competitiveness ہے یعنی کہ اس حد تک competitive ہو جاتا ہے مقابلہ کرنا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے conflict کی نوبت آجاتی ہے ہوبز نے اس کو بڑے مشہور جملے war of every man against every man کی شکرت میں بیان کیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ریاست وجود میں آئے کہ سارے انسان کی فطرت کے نتیجے میں ہوبز نے اسے state of nature کا نام دیا ہے ہوبز کہتا ہے کہ state of nature میں جو life ہوگی وہ intolerable ہوگی ناقابلہ برتاشت ہوگی اتنے conflict ہوں گے اتنی destruction ہوگی کہ life intolerable ہو جائے گی ہوبز کہتا ہے کہ یہ demonstration ہے ایک ایسی زندگی کی جو state of nature میں exist کرے گی اس سب کا solution کیا ہے اب اس سب کے solution میں ہوبز نے ایک sovereign propose کیا ایک leviathan propose کیا جو ہوبز کے social contract کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے ہوبز کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان امن حاصل کرنے کے یہ ایک ماہدہ ہونا چاہیے یعنی کہ لوگ آپس میں ایک ماہدہ کریں جس کا supreme and supreme goal peace ہو امن ہو یہ ماہدہ لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے اور یہ ایک ایسی power کو وجود میں لے کے آئے جو اس ماہدے کی فاضد کر سکے یعنی کہ اگر کوئی اس ماہدے کو توڑتا ہے تو وہ power اس کو سزا دے سکے وہ supreme power جو ہے وہ commonwealth ہے یا وہ ایک individual ہے اس کو ہوبز نے leviathan کا نام دیا leviathan ایک huge humongous body کو کہتے ہیں یہ ایک god بھی تھا جو huge size کا ہوتا تھا یعنی پیگانیزم میں یہ شاید موجود تھا leviathan تو یہ جو ہوبز کا social contract ہے اس میں natural law کی کوئی حصیت نہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہوبز natural rights کو نہیں مانتا ہوبز کہتا ہے جب ہر individual natural rights کو پانا ہی کوشش کرتا ہے تو وہ definitely دوسروں کے natural rights پہ infringe کرتا ہے اور اس طرح natural rights کا concept ختم ہو کے رائے جاتا ہے ہوبز کہتا ہے کہ جو sovereign authority ہے وہ کسی natural law کو observe کرنے کی پابند نہیں ہے یعنی کہ اس پہ کوئی natural law لاغو نہیں ہوتا یعنی کہ جس طرح natural laws ہیں کہ right to life, right to liberty, right to education یہ sovereign پہ applicable نہیں ہے اس نے ان میں سے کسی کو observe نہیں کرنا اسی طرح hums کہتا ہے کہ جو contract ہے وہ between subjects ہے یعنی کہ لوگوں نے آپس میں contract کیا ہے وہ sovereign اور subjects کے درمیان نہیں ہے sovereign اس contract کو کوئی party نہیں ہے اس لیے جو contract کے clauses ہیں وہ sovereign پہ لاغو بھی نہیں ہوتے اسی طرح hums کہتا ہے کہ جو sovereign ہیں وہ جو subjects ہیں ان کے ماہدے کے نتیجے میں وجود میں خود وہ لے کر آئے ہیں تو کوئی justification نہیں ہے revolution کے لیے جو لوگ ہیں وہ revolt نہیں کر سکتے sovereign کے against کیونکہ sovereign کو انہوں نے خود اپنے ماہدے سے پیدا گیا ہے hums کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں پھر جب وہ ماہدہ کرتے ہیں تو وہ اپنے تمام rights sovereign کے سامنے surrender کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا جو supreme objective peace کا وہ پھر ہی complete ہوگا اور جب sovereign اس کے لیے جو بھی steps انسیسری سمجھے وہ لینے میں ہشاہت محسوس نہ کرے آگے چلتے ہوئے ھوپس کہتا ہے کہ men جب سارے rights surrender کر دیتے ہیں sovereign کے سامنے تو ان کا صرف ایک right پچھتا ہے وہ ہے self defense وہ صرف اس وقت sovereign کو resist کر سکتے ہیں جب ان کی جانیں دعو پر لگیں ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہو وہ اس وقت sovereign کو resist کر سکتے ہیں لیکن اس وقت بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس کے resistance کے نتیجے میں sovereign authority تباہ ہو جائے اور جو supreme goal تھا peace کا وہ بھی ختم ہو کے رہے جائے ہوپس کہتا ہے کہ جو law ہے state میں وہ command of sovereign ہے وہ sovereign کی will ہے یعنی کہ جو sovereign کہے گا وہی law ہوگا کوئی natural law نہیں ہے کوئی legislative body نے law نہیں بنانا بلکہ law وہی ہے جو sovereign کہے گا اور صرف وہ ہی power رکھتا ہے اس law کو enforce کرنے اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود sovereign جو ہے وہ کسی law subject نہیں ہے یعنی کہ اس پہ کوئی law applicable نہیں ہوتا جو law public پہ لگتے ہیں وہ اس پہ نہیں لگتے نہ وہ کسی کے سامنے accountable ہے نہ اس کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہے آگے چلتے ہوئے پہلے بھی جس طرح بات ہوئی ہے کہ ہوپس نے natural law کا ڈگیا ریجیکت کیا تھا آگے ہوپس کہتا ہے کہ جب laws بنائے جا رہے ہیں یا interpret کیا جا رہے ہیں تو ان پہ جو sovereign کی reasoning ہے وہ supreme ہے نہ کہ judges کی reasoning اب کہتا ہے کہ judges کی reasoning فالٹی ہو سکتی ہے وہ end goal ہے peace کا ہو سکتا ہے اس کو مدنظر نہ رکھتی ہو لیکن جو sovereign کی reasoning ہوگی وہ supreme ہوگی وہ peace کو پانے کے لیے ہر کام کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح پہلے ہی بات ہوئی ہے کہ وہ کسی کو accountable نہیں ہے وہ صرف god کو accountable ہے اب جو subjects ہیں ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ law کے بارے میں کچھ کہہ سکیں جو بھی law Leviathan بنائے گا ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو follow کریں اس پر عمل کریں جو ان کا واحد right ہے واحد حق ہے وہ self defense ہے جس طرح پہلے بھی بتایا جائے جو law ہے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے جو وہ Leviathan ہی بنائے گا اور وہ ہی apply کرے گا اب یہ جو contract ہے جس کے انتیجے میں یہ سپریم power Leviathan وجود میں آیا یہ permanently binding ہے یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آج contract سے اگر Leviathan کو create کیا ہے تو کل کو وہی لوگ مل کے contract کو ختم کر دے Leviathan کو ختم کر دے اس طرح نہیں ہوگا ایک دفعہ Leviathan بن گیا ہے تو وہ permanent رہنے کے لئے ہے یہ contract permanently binding ہے اور sovereign اگر peace کو ensure کرنے کے لئے tranquility ensure کرنے کے لئے کوئی قدم اٹھاتا ہے جس کے انتیجے میں کوئی individual یا group of individuals injure ہو جاتے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ complain نہیں کسی کو کر سکتے کیونکہ sovereign نے وہ قدم peace ensure کرنے کے لئے اٹھایا ہے تو کوئی subject complain نہیں کر سکتا اس injury کا جو sovereign کی طرف سے commit کی گئی ہے یعنی کہ وہ sovereign کو impunity حصیل ہے کہ وہ کسی کو بھی injure کر سکتا ہے کسی کو بھی punish کر سکتا ہے without any fear of consequences اب آگے آپ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو executive legislative اور judicial organ estate کے وہ سارے Leviathan کے انڈر ہیں یعنی کہ Leviathan ہی executive ہے Leviathan ہی legislative body ہے اور Leviathan ہی judiciary estate گورمنٹ کا ہر organ Leviathan کے انڈر کنٹرول ہے وہ جس طرح چاہے اس کو چلائے وہ law بنا بھی سکتا ہے وہ law کو interpret بھی کر سکتا ہے اور وہ law کو apply بھی کر سکتا ہے حوپ ذات کے کہتا ہے کہ public opinion کو control کرنا بھی Leviathan کا کام ہے اس کو چاہیے کہ public opinion کو اپنے حاک میں mold کر کے رکھیں اس کے لئے اس کو کوئی بھی قدم اٹھانے پڑے تو وہ اٹھائے کیونکہ اگر public opinion کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ anarchy میں result کر سکتی ہے conflict میں result کر سکتی ہے اسی طرح حوپ کہتا ہے کہ یہ جو sovereign power ہے یہ جو Leviathan ہے یہ single body کے hand میں ہونے چاہیے single individual کے hand میں ہونے چاہیے یہ نہیں کہ دو میں یا تین hands میں power divided ہوئی اس سے وہی پھر conflict جنم لے گا اور جو ہمارا supreme goal تھا peace کا وہ پھر سب ڈیو ہو کے رہ جائے گا اس سائی بات سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ Hobbes منارکی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا وہ absolutism کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اس میں Hobbes نے خاص focus دیا ہے کہ منارکی کے نتیجے میں یہ ایک ایسی state وجود میں آسکتی ہے جو peace کو ensure کرے جو unity کو ensure کرے جو development کو ensure کرے آگے Hobbes بتاتا ہے کہ اس کی basis کیا ہے یعنی کہ منارک کا claim to sovereignty کیا ہوگا کیا claim ہوگا جو اس کو sovereign بنائے گا تو Hobbes کہتا ہے کہ performance of منارک میں ایک سم sovereign یعنی کہ جو منارک کی performance ہوگی وہ ہی اس کو sovereign بنائے گا یعنی کہ نا تو divine rights theory وارہ claim ہوگا جس طرح بادشاہ کرتے تھے کہ مجھے خدا نہیں چنا ہے نا ہی لوگ منتخب کریں گے بلکہ performance ہوگی منارکی جو اس کو sovereign بنائے گی جو اس کو لیوائتھن بنائے گی آگے Hobbes تھوڑا صاحب دوسری سائٹ پہ بات کرتے انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے جن کا peace یا unity سے کوئی تعلق نہیں یعنی کہ لوگوں کی private lives میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اس کو equitably اور efficiently rule کرنا چاہیے development ensure کرنی چاہیے جس طرح performance پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو اپنے معاشرے میں ترقی development education health insurance میں ترقی کو ensure کرنا چاہیے subjects کو Hobbes نے اپنی theory میں limited liberty دیا اس کی بات کرتے ہوئے کہ subjects has liberty to do anything that is not forbidden by sovereign یعنی کہ وہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس پہ sovereign نے پبندی نہیں لیب گائی اس کو sovereign نے منع نہیں کیا اب یہ political philosophy Hobbes کی اب اس میں کچھ drawbacks بھی ہیں کچھ نہیں بلکہ بہت drawbacks ہیں ان میں سے ہم کچھ کو discuss کریں گے کہ Hobbes کی جو state ہے وہ ساری fear کے idea پہ rest کرتی ہے یعنی کہ یہ سارے کام اس وقت ہوں کے جب ساری عوام Leviathan سے ڈرے Leviathan کی punishment ہے جو وہ contract breach کرنے کے صورت میں دے گا اس سے ڈرے تو fear cannot alone be the basis of state یعنی کہ صرف Hobbes کے نتیجے میں آپ ایک ریاست کو وجود میں نہیں لاسکتے تو یہ ایک unrealistic سی چیز ہے دوسرا جو theory کے start میں Hobbes نے human nature کا analysis کیا ہے وہ بھی faulty ہے Hobbes نے human nature کو individualistic self seeking کہا ہے جبکہ humanity نے بار بار یہ بار ثابت کیا کہ they are capable of cooperation and they are capable of doing good things for each other اسی طرح جو love contract کا meaning ہے وہ بھی Hobbes نے twist کیا ہے اپنے مقصد وہ پورا کرنے کے لئے contract ہمیشہ دو parties کے درمیان ہوتا ہے لیکن Hobbes نے contract لوگوں کے درمیانی کروا کے sovereign کو اس سے الیدہ کر دیا تو یہ تھا آج کا lecture thank you for watching kindly subscribe the channel thank you موسیقی